گائز آپ لوگ میری حالت دیکھئے اب تو میں چل بھی نہیں سکتا ویلچیئر کا سہارا لے کر چلنا پڑتا ہے ہرے مجھے بہت بڑا مارا میرے پتا جی نے مجھے اپائز بنا دیا گائز یہ سامنے کون رو رہا ہے او مائی گاڈ میں تو خود کو سمجھ رہا تھا اپائز یہ تو مجھ سے بھی بڑا بیچار اپائز نکلا لیکن یہ اس گفا کے اندر کی جا رہا ہے تو بہت خطرنا گفا ہے میں جاؤں گا اور آج مر جاؤں گا یا پھر دنیا کا سب سے ہی فاسٹسٹ گوڑ فادر ٹائٹن بن کے آنگا کیا یہ سچ میں دنیا کا فاسٹسٹ گوڑ فادر ٹائٹن بن سکتا ہے لیکن یہ پاسیبل کیسے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہے دوستو او مائی گاڈ یہ کون ہے میں تو دنیا کا سب سے ہی فاسٹسٹ گوڑ فادر ٹائٹن بن گیا کائز یہ کتنا زیادہ وشال ہو گیا لگتا یہ جتنی تیجی سے بھاگے گا اس کا سائز اتنا ہی بڑے گا اتنا ہی رہی دوستو سات سات میں او مائی گاڈ اس کی سپیڈ دیکھیں دوستو کب تک میں بھی آپ آئیز رہوں گا میں بھی اس ویلچئر کے ساتھ ارے یہ کیا ہے بھائی ارے رہ 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 ارے یہ کون پر آ گیا میں او مائی گاڈ گائز یہ تو بڑی خطرنا طریقے کی جگہ لگتی ہے تو بچا لوگ جو بھی سلو ہے وہ واسٹ ہو جائے گا اس کو یہاں پہ سیکریفائس کرنی ہوگی ایک منٹ اتنے خطرنا خطرنا گاڈ ارے دوکٹر مکسٹ سر مجھے یہاں پہ جوائن کر لیجئے ارہ یہاں پر انسان جوائن نہیں ہو سکتے یہاں پر صرف آئیز گاڈ مون گاڈ لاوہ گاڈ جیسے خطرنا گاڈ سی جوائن ہو سکتے ہیں ان کی سائز کا سپیڈ ہی بڑھ سکتا ہے پلیز مجھے جوائن کر لیو میں ایک ساتھ رہن سنسان بیس سکتا ہوں لیکن پلیز مجھے بھی اپنا سائز بڑھانا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنی سپیڈ بڑھانی ہے اس کو لیے ویڈیو لائک کراتے ہیں چیلو سبسکرائب کراتے ہیں کومنٹ میں اٹی کمر اوپی لکھوا دے ہیں گائز پلیز چلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چیلو کو سبسکرائب نہ نہ ڈاکٹر مکسٹ مجھے جوائن نہیں کریں گے ان گوڈز کی ریس میں آج ایک انسان بھاگے گا اور جیتے گا بھی ہاں تو بچہ لوگ مری باس نو سب سے پہلا ہے سترک رہنا اس ریٹس ان گوڈز ہے اس کے بھائی سے اس کا بھائی کہاں پر ہے آرہ دکھاتا ہوں بچے یہ ہے ارث گوڈ یہ نہیں چاہتے کسی کی بھی سپیڈ ان کے جتنی بڑھے اس لیے تمہیں مارنے کی کوشی کریں گے یہاں پر تمہاری بہتی خطرناک والی ریس نگلے والی ہے جو جتنے کم سمیں میں ان سبھی پورٹلز تک پہنچے گا اس کی سپیڈ اتنی زیادہ بڑھے گی یہاں تک کی اگر تم اور سپیڈ میں بھاگے تو تمہارا سائف بھی بڑھ سکتا ہے اوہ مائی گاڈ کیا کیا ہم لائٹی سپیڈ سے بھاگ سکتے ہیں اس کے لیے تو بچے تم اپنی سپیڈ اور محنت بہت تیجی سے بڑھانی ہوگی اور یہاں پر تم بہت تکڑی سے جمپ لگا کر بہت آگے بڑھو گے لیکن سگر ہم نیچے گر گے تو نیچے گر تو مارے لیکن فنیش لین پر جو بھی پہنچا مانا گیا ہے اس کی سپیڈ بہت تیج ہو جائے گی سب سے پہلے میں جاؤں گا گائز یہ کون ہے اب مرک تو مجھے نہیں جانتا میں ہوں لاوہ گوڈ کا بیٹا اور یہاں پر مجھے اپنی سپیڈ بڑھانی ہے میں اتنا زیادہ سست اور سلو ایسٹ کوڑ ہوں کہ میرے پاپا جی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا کیا سچ میں پوٹل میں جانے سے اس کی بڑھے گی کیا سچ میں پوٹل میں جانے سے اس کی بڑھے گی کیا سچ میں پوٹل میں جانے سے اس کی بڑھے گی پہلے وہ کتنا سلو چل رہا تھا اپنے دیکھا تھا نا اتنا ہی نہیں گائز پہلے یہ ایک پوٹل پہ تیس سیکنڈ میں پہنچا تھا ابھی دیکھتے ہیں دوسرے پوٹل پہ کتنے سیکنڈ میں پہنچے گا آرہ اس بہر تو میں بہت فاسٹ ہو گیا بھائی یہ بھاگا یہ بھاگا گائز لٹرلی میں اب تو یہ لیڈرز بھی ایسے چڑھ رہا ہے جیسے اس کے لیے بھائی ہاتھ کھا گیا او بھائی یہ نیچے گیا آرہ نہیں بچا اوہ نو اس کی گائز زیادہ فاسٹریس نیس اس کی کمزوری بن گئی ہی 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 اب مون گوڑ آگے جائے گا گائز اب یہاں پہ مون گوڑ جا رہا ہے پچھلے والا جو لاوہ گوڑ تھا وہ تیس سیکنڈ میں پہلے پوٹل پہ پہنچا تھا اس کو دیکھتے ہیں گائز یہ اس سے فاسٹ ہے نہیں ویسے تو گائز یہ بھاگنے میں مجھے اس سے فاسٹ لگ رہا ہے دیکھئے اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے تو کومیٹ ہوں یس چلوڑ لکھنا ہری میں جاؤں گا اور میں جی جاؤں گا گائز ابھی 20 سیکنڈ ہو چکے ہیں اور یہ پہلے پوٹل پہنچ نہیں پایا مجھے لگ رہا ہے اس سے سلو ہے ہری میں سلو بے سکھوں لیکن یہاں پر جیت کر میں رہا ہوں گا سب سے فاسٹ اور سب سے زیادہ سائز کا مون گوڑ بن کے دکھاؤں گا گائز یہ اس سے پیچھے رہ گیا دیکھئے وہ 30 سیکنڈ میں پہنچا تھا کیا بات ہے یہ 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 اسے کر کے چڑھوں گا کائز لیٹرلی میں یار ان کے کو دیکھ کر تو مجھے بھی موٹیویشن مل رہی ہے کہ جب میرا نمبر آئے گا تو میں ان سے بھی تیجی سپیڈ پہ بھاگوں گا ابھر تیرے بس کی نہیں ہے انسان تو یہاں پر سلو ہوتے ہیں ان کو بنایا ہے یہ سلو سلو گوڑ ہوتے ہیں فاسٹ لیکن مجھے دھیان سے جانا ہوگا ارے ارے کہیں گر نہ جاؤ کائز یار یہ بہت سمزدار بھی ہے کتنے دھیان سے آگے پڑھ رہا ہے ارے واہ یہ دوسرے پرٹل پہ پہنچ گیا اس باہر اس کو کیا ملنے والا ہے واہ مجھے تو سپر فاس جمپ مل گئی کیا سپر فاس جمپ اوہ مائی گوڑ ایک جمپ میں کتنا لمبا سفر تہہ کر رہا ہے یہ لٹرلی میں دیکھیں اس کو کیا بات ہے مجھے 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 آ گیا ایک کام کرتا ہوں چاہتے ہیں کون مارا بہت ہی فاسٹ ہو کائز یار اس گوڑ تو مجھے باقی کے گوڑ سے پہلے سی فاسٹ لگا ہے لیکن کیا یہ تیس سیکنڈ میں پہنچ بائے گا اس پرٹل تک ارہ یار یہ رکاپ نے مجھے روک رہی ہے میری سپیڈ کافی سلو ہے لیکن یہاں پر اب میں تیجی سے بھاگوں گا یہ بھاگا یہ بھاگا کائز دیکھیں ابھی اس کی سپیڈ فاسٹ ہو گئی ہے لیکن یار پورٹل تک اگر یہ سب سے کم ٹائم میں پہنچ جیا تو اس کی سپیڈ مانا گیا اتنی زیادہ بڑے گی اور even سائز بھی بڑھ جائے گا اور اب آپ رہے میں تو پیچھ رہا جاؤں گا نہیں لیکن میں گر بھی نہیں سکتا یہ بہت تو صحیح بات ہے گائز اگر یہ گر گیا تو اس کے بھاگنے کوئی فائدہ نہیں رہے گا اور یہ تو زیادہ ہی لیٹ ہو گیا یار ارے بھائی لاسٹ والا جو گوڑ تھا وہ 33 سیکنڈ میں پہنچا تھا اور گائز یہ لیٹرلی میں یہ تو 40 سیکنڈ میں پہنچا ہے آرہ کیا بات ہے اب دیکھتا ہوں میرے سپیڈ اوہ مائی گوڑ گائز اس کی سپیڈ بھی فاسٹ ہو گئی ہے یہ لیٹرلی میں کیا بات ہے آگے میرے کو چاہیے سوپر سائز کے ساتھ سوپر فاسٹ سپیڈ آہ دھیان سے جانتا ہوں آگے یہ یہ گائز مجھے تو در نہیں لگ رہا یہ بڑے والے گوڑس کہیں اس کو بھی جل کر مار نہ دیں کیونکہ گائز یہ جلن میں کسی کو بھی آگے نہیں بڑھنے دے رہے آرہ میرے کو کوئی نہیں روک پائے گا میں بہت تیجی سے بڑھوں گا یہ یہ آہ کیا بات ہے ایک منٹ یہ یہ میرے کو چلنا ہوگا ہے آہ آہ بہت دیان سے کیا بات ہے بہت بڑھیا چلا اس پہ بھی چل جاتا ہوں گائز یہ دیکھئے یہ تو یہاں پر کتنی اونچی اونچی ارے بھائی سامنے سے کیسے جائے گا یہ جمپ لگا کے آرہ یار میرے پاس سپر فاس جمپ نہیں ہے تو کیا ہوا میرے پاس بہت ہی کمال طریقے کا ٹیلنٹ اور سپیڈ ہے گائز یہ فائنل دی دوسرے پرٹل بھی پہنچ گا ہے میرا نمبر جب آئے گا میں ان سب بھی کو پیچھے چھوڑ دوں گا کیا بات ہے اب یہاں پر میرا سائز اور سپیڈ آرہ سپیڈ تو مل گا رہا وہاں کیا بات ہے میں تو سپر فاس جمپ لے لیا گائز اس کو سپر فاس جمپ لے لیا اوہ مائی گاڈ اس ایک بات دے گی گائز آپ نے اس کی جو سپیڈ ہے جمپ ہے وہ پچھلے والے گوٹ سے زیادہ ہے ہا 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 میرا کو تو یہاں پر کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا یہاں سے کامپ کرتا ہوں چپ چپ نکل لے دا ہوں وارنہ یہ ارث گوڈ میرا کو پیٹ سکتا ہے گائز آئیس گوڈ لیٹرلی میں ایک جمپ ہے پوٹل پہ پہنچ گیا وٹ گائز یار یہ تو لیٹرلی میں بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا اس کے لیے سپر جمپ ابھی کیا ہوگا اوہ مائی گوڈ یہ کیا بن گیا آوہ مزا کیا ماں تو سپر سائز کا سپر فاسٹ آئیس ٹائٹن بن گیا میں تجھے بڑھنے نہیں دوں گا یہ لے اوہ مائی گوڈ یہ کلنٹ یہ گرا مجھا کلنٹ لگ رہا ہے کلپا پچھا مجھا ہے گائز یہاں پر وہ بیچارہ بڑا تو ہوا تھا لیکن ارث گوڈ نے جل کر اس کو بھی مارنے کی کوشش کی اور بیچارے کو ریمپ سے نیچے گرا دیا اوہ نو یہ تو سراسر چیٹن گئی خیر کوئی نہیں گائز اب یہاں پر آپ کے فرنکلن کا نمبر ہے میری حالت تو پہلے سے ڈیلی پیری بھی پڑی ہے کم سے کم چلو میں ویلچہر پہ تو نہیں چل رہا ہوں پہنے پیر اوپے چل پھا رہا ہوں لیکن لٹرلی میں میرے بہت درد ہو رہا ہے دوستو اور یہاں پر میں تو باقی گوڈ کے سپیڈ کو کمپیر کر رہا تھا کہ وہ کتنی سپیڈ میں جائیں گے لیکن میں تو ایک مریلی یومن ہوں اور گائز دیکھئے کتنا آگے وہ پوٹل ہے اور میری سپیڈ دیکھو میں کتنا زیادہ سلو چل رہا ہوں لیکن ایک بار میں گائز اس پوٹل میں پہنچ گیا مجھے بلیو ہے میری سپیڈ یہاں پہ گوڈ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جائے گی لیکن سب سے پہلے مجھے ان کا ترناک گوڈ سے بچنا ہوگا جسے ریڈ سن گوڈ ارتھ گوڈ یہ لوگ مجھ سے جل کر میری سپیڈ نہیں پڑھنے دیں گے کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور یہ تو زیادہ ہی جلیں گے اگر میں نے ان کو پیچھے چھوڑنے کی سوچی تو اس لئے گائز ہم جلی جلی جاتے ہیں میری سپیڈ تو کافی کم ہے گائز لیٹرلی میں میں تو سب سے لیٹ ہی جاؤں گا کیا چلو گائز کوئی نہیں ہم یہاں پر 47 سیکرز میں پہنچ گئے اوہ مائی گاڈ یہ کتنا پیارا سوٹ ہے ارے بھائی میرے پاس تو آل فادر گوڈ کا سوٹ ہے گائز لیٹرلی میں چلو گائز اب بھی تو یہاں پر میرے کوروڈ ڈیویشن مل گئی ہے اور ایتنا ہی نہیں دوستو اب میری سپیڈ تو بڑھ گئے لیکن میرے پاس ایک چیز نہیں آئی ہے وہ ہے میری سپر فاسٹ سپیڈ کے ساتھ سپر فاسٹ جمپ وہ بھی ہمیں اگلے پوڈل میں پروبیبلی مل جائے گی لیکن اس کے لئے مجھے جل سے جل جانا ہوگا اگر میں نے جتنی لیٹ لگائی مجھے اتنی کم پاورس ملیں گی اور میں یہاں تک کی ہار بھی سکتا ہوں اس لئے دھیان سے مجھے چڑھنا ہوگا ارے رے رے باپرے بہت محنت لگی ہوا ہم دوستو ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو چھوڑتے ہیں بچ گیا لیٹرلی میں گائز لیکن کوئی بات نہیں ہے ایک منٹ دھیان سے جاتا ہوں یہ کون بول رہا ہے نہیں نہیں مار دو اس کو ارے باپرے گائز یہ کیا یہ ریڈ سن گوڈ اور ساتھ ساتھ میں ارتھ گوڈ ساتھ میں مجھے روک نہیں کچھ کر رہے ہیں ملکل ہم تجھے بڑھنے نہیں دیں گے آگے نہیں گائز مجھے کچھ کرنا پڑے گا آئیڈیا میں یہاں پر سیدھا ریم پر جمپ لگاتا ہوں یہ 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 بچ گیا گائز سامنے مجھے پورٹل دکھ رہا ہے مجھے اس پورٹل پہنچ رہا ہوں ہم پورٹل پہنچ چکے ہیں آل رائٹ گائز ابھی جلدیس کے اندر جاتا ہوں ریم پرے اس پورٹل میں بھی بوم لگا رہے ہیں ان لوگوں نے مرگا تو مرگا انسان نہیں میں مروں گا نہیں یہاں پر میرا سائز اوہ مائی گوڑ گائز میرا سائز پہلے سے بیٹر ہو گیا ہے ابھی جا رہا یہاں پر ہم سوپر فاست جمپ چیک کرتے ہیں کیا پتہ وہ مجھے مل گئی ہو ورن ٹو یہ 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 ارے باپرے ابھی لگائیں نہیں یہ 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 میری سپیڈ دیکھیں گائز میں کافی فاست ہو گیا ہویا ہے ہوئی نہیں ہمیں ابھی سوپر فاست جمپ تو نہیں مل گئے لیکن سوپر فاست سپیڈ تو مل چکی ہے جس کی مدد سے ہم باقی کے پورٹل میں جا کے اور بھی زیادہ سپیڈ اور سائز اور ساتھ ساتھ میں جمپ لے سکتے ہیں چلو اور تیجی سے بھگنا ہوگا کام کرتا ہوں یہ لگائی جمپ بہت بڑیا آل رائنٹ گائز میں کافی محنت کر کے آ گیا ہوں ہو ہو ہوکے یہاں پر ایک اور پورٹل ہے اور دوستو اب ضروری ہے میرا سائز اور سپیڈ بنانے والا ہے ایک منٹ گائز میں تو یہاں پہ جائنٹ آل فادر گوڈ روینجہ بن گیا ہوں اب بھی تو میرے پاس کیا آئی سپیڈ آگی ہوگی لیکن ایک منٹ گائز یہ ارتھ گوڈ کیا کر رہا ہے ابھے انسان میں یہاں پر تیرا پورٹل چھین لوں گا وٹ نئی نو گائز ہی میرے ریمپ کو توڑ رہا ہے پورٹل چھیننا چاہ رہا ہے ملی سے حسامت کرو یہ لے تیرا پورا ریمپ برباد کر دیا میں نے اب کیا کرے گا تو نائی گائز اس نے میرے ریمپ کو کتنا دور بھیج دیا ہرے باپ رے اب میں وہاں تک کیسے پہنچوں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں لیکن گائز اس کے لیے مجھے یہاں پر ناس جاؤ میرے پاس سپر فاسٹ فلاائنگ موڈ بھی آگیا ابہ تو آئے گا ہاں کیلے تو لڑے گا مجھ سے ہرے باپ رے گائز یہ کیا یہ سامنے آگیا میرے ہرے ہٹ جارتگوڈ یہاں سے میرے کو میرا پورٹل لینے دے یہ لے ملنا میں تھی چھوڑوں گا نہیں میرے کو سپر فاسٹ فادر گوڈ بننا ہے تو نہیں بن پائے گا تو کیلہ ہے میں کیلہ نہیں ہو یہ لوگ قائز کومنٹ میں جلدی سے سارے بچے فرانکلین اوپی لکھیے ہم اس کو راگ رہیں گے ابہ تجھے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا یہ کھا گیا میں گائز مجھے جلدی باہر نکلنا ہوگا اوے تو باہر کیسے رہے بہت دوستو آپ سبھی کے لائک سبسکرائب کومنٹ کومن کام کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ پہ باہر آ پا رہا ہوں اب بھی بہت ہو گیا دوستو اس پارنا میں سارتھکوڑ کو چھوڑنے نہیں مالا ہوں ارتھکوڑ میں تیری پینٹ بجھا دوں گا یہ یہ لے ارے نہیں یہ کیا یہ کیا کر رہا ہے تو انسان میں تجھے دیکھ لوں گا تو ہم سے زیادہ فاسٹ نہیں ہو سکتا گائز دیکھیں میں نے ایک گارڈ کو ہرا دیا لٹرلی میں کیا بات ہے گائز یہ لے ابھی نہ یہ میرے کو بلکل بھی پریشان نہیں کرے گا دیکھنے ایک منٹ گائز میرا وہ پورٹل کہاں پر چلا گیا مجھے وہ پورٹل نہیں دکھرا وہ پورٹل تجھے کبھی نہیں ملے گا میں اس کو بھی ڈھونڈ لوں گا گائز وہ یہیں کہیں پورٹل ہونا چاہیے لیکن وہ ہے کہاں پر تو کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا میں بول رہا ہوں یہ لے گائز یہ بھی مرہ کیسے نہیں ہے آل رائیڈ گائز یہ رہا پورٹل کیا بات ہے دوستو ابھی میں فنش لین پر پہنچ چکا ہوں ابھی گائز دیکھیں اس پورٹل نے میری پوری باڈی کو کور کر لیا ہے نہ تو یہ سوچ رہا ہوں میرے پاس کیا ہی سپر لائٹ لیول کی سپیڈ آئے گی نا تب موزہ آئے گا کم آن کم آن کم آن اوہ مائی گاڈ گائز دیکھیں یہاں پر میرا سائز بڑھ رہا ہے اور میرے کو آل ریڈی چار منٹ اور تی سیکنڈ ہو گئی لیکن ہم نے فور منٹ تھرٹی ایٹ سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لیا ہے اپنا یہ چیلنج اور میں یہاں پر جائنٹ آل فادر گوڈ بن چکا ہوں لیکن ایک منٹ گائز کہیں من جائے گا ابھی مجھے آپ کو اپنی سپر فاست سپیڈ دیکھونی ہے اوہ مائی گاڈ دیکھیں گائز کیا سپیڈ ہے میری ایک سیکنڈ میں لٹرل ہی میں آسماان سے دھرتی تک جا سکتا ہوں اگر آپ کو اس کا پارٹو چید ہو پلیز کومنٹ میں پارٹو لکھو اور ہاں اسکرین پر جو وڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مسائے گا thank you so much hey